اسلام علیکم جو بورس میں آپ کو اس وقت یہاں جو موسم کا حالہ اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتا ہے جو کیس اپنی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بارش نے اپنا موں اب کھول دیا بہت بڑی مدت کے بعد بارش نے اپنا یہ موں کھول کر یہاں پر راحت کی سانسلی لوگوں نے خاص کر کسان بھائی جو جن کا فصل سوکھنے کے قریب تھا تو پھر اچانک سے یہ جب یہ بارش آئی تو پھر میں ایک امید پیدا ہو گئی جس امید کے تحت وہ اب خوشیاں منا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو آج پندرہ اگست کا دن ہے پندرہ اگست کے دن پر یہ بارش ہمارے لئے خوشی کا یہ پیغام لے کے آئی ہے انشاءاللہ ورحمان ہم سب خوش رہیں گے آباد رہیں گے تو پھر اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اور کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں جو خاص کر بڑی مدد کے بعد یہ بارش آئی ہے تو پھر خاص کر جو لوگ گوچن لوگ پانی کے کنارے رہتے ہیں ان کو خاص احتیاط برتنہ ہے برتنے اس لئے تاکہ اگر زیادہ بارش پڑ گئی تو پھر پانی کا زیادہ آنے کا انکاس منگن ہے تو پھر اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ وہ اپنے آپ کو اور ان خاص کر جو بچے لوگ ان کے پاس ہوتی ہے بچوں کو پانی سے دور ہی رکھے تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو جائے میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈے کے دور جو یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کیسا حال ہو گیا اس بارش کی نہ آنے کی وجہ سے تو اسی امید سے میں آپ لوگوں سے یہاں پر جڑ چکا ہوں جڑنے کے ساتھ ساتھ گرمی میں بھی کمی آئی ہے جو گرمی کی تپیس لوگوں کو تنگ کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے تو پھر اس سے ان کو نجات دنا سلام دیکھو تو پھر یہی میں کہنا چاہتا ہوں چھاتے لے کر اور برینڈ پہن کر لوگ دردر گھومتے ہیں اس پندرہ اگست کے دن پر پندرہ اگست ہمارے خاصی دن ہے جو کہ ہمارے اس ملک کا جو یہ انڈیپنڈنس دے جو ہوتا ہے جو منایا جاتا ہے اس میں خاصی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے ترنگے کو اپنی جان سے بھی پیارے رکھتے ہیں جان سے بھی ان کو اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور سلامی دیتے ہیں یہی میرا کہنا ہے جو کچھ میں آپ لوگوں کو اس شارع ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں مجھے یہی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میرا لائیو اچھا لگے اور لائیو شیئر اور سبسکراب کرو گے کہ میں آپ کو مزید اور جان کریا آگے دے دوں تھانکیو پھر واشنگ سجاد کشمیر آئیر دیک گراؤنڈ زیرو روپورٹ پیٹے لگا مک جن